ہلیلویہ ہوسکتا بہت زیادہ کنفیوزن میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرے اور کیا نہ کرے تو ایسے سمجھ میں کیا کیا جائے ہلیلویہ آ جائے ایک جن پراتنہ میں شامل ہو جائے صبح کی پراتنہ میں جب آپ صبح شام کی پراتنہ اور وچن میں جب شامل ہوتے جاتے ہیں تو سچمجھ میں پرمیشور آپ کے لائف کپ کے جیون کو بلیس کرتے ہلیلویہ پرمیشور کے تعریف اور شیطان شرمندہ خوتا چلا جاتا ہے آمین اور شیطان آپ کے جیون میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے مسیح کے سامرتی نام میں ہلیلویہ پرمیشور مسیح کے تعریف اور پرمیشور کا تنیواد آج کی پراتنوں کو ضرور اٹینڈ کریں سنیں تاکہ آج آپ بلیسٹ ہو سکیں آشیشت ہو جائے سکیں اور آج کا دن ایک سیکنڈ ایک منٹ ایک گھنٹے ہر ایک پہر آپ اپنے جیون میں آشیشت ہو سکے شیطان شیطان شرمندہ خوتا چلا جاتا ہے ہلیلویہ کیا آپ پریشان ہیں کیا آپ کنفیوزن میں ہیں کیا آپ نیگیٹیو سوچ رہے ہیں کیا آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یعنی ایسا ہی ہے تو پرمیشور کے نکٹ آئے ہیں اور پرمیشور آپ کو اجات کریں گے آپ کے ایک بندھن ٹوٹیں گے پرمیشور کا وچن آج آپ سے بات کرے گا ہلیلویہ پرمیشور کے تاریف و دھنیواد ایشو پولو سے ایک بات کہتا ہے کہ میں تمہیں کماری کی سمین پرمیشور کے ہاتھ میں سوپنا چاہتا ہوں سوپ دیتا ہوں اور کئی ایسا نہ ہو کہ تمہارا مند کہیں برسٹ کیا جائے کیونکہ جس طرح سے ادھن کی وارٹیکہ میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا کہ کیسے شیطان نے آدم اور ہوا کو بہکا دیا تھا اور اس وجہ سے وہ کھرائی اور سیدھائی سے بھٹک گئے تھا پرمیشور سے دور ہو گئے آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی پرمیشور کی پستیتی میں رہنا کیوں جروری ہے ہمارے جیون میں حالیلویہ مسیح میں پی بھائیوں بہنوں ہر ایک ایک وشواسی کا ہر ایک ایک لوگوں کا ہر ایک ایک جنوں کا چاہے آپ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو حالیلویہ چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ کو ہر ایک ایک جنوں کو پرمیشور کی اپستیتی میں بنے رہنا حلیلویہ رہنا لگتار رہنا بہت جروری ہے لوگ ایک ہفتے کے لئے رہتے ہیں دو ہفتے کے لئے رہتے ہیں ایک مہنے کے لئے رہتے ہیں چار مہنے کے لئے رہتے ہیں چھے مہنے کے لئے رہتے ہیں یا سال کے لئے رہتے ہیں یا دو سال کے لئے رہتے ہیں یا چھے سال کے لئے یا آٹھ سال کے لئے نو سال کے لئے یا دس سال کے لئے لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے وہ دیرے دیرے کیا ہو جاتے ہیں پرمیشور کی اپستیتی میں رہنا ان کو بہت سا جان پڑتا ہے حلیلویہ پربیش مسیح کی تاریف و دھنیواد ییشو کتنے کو سمجھ میں آ رہے ہیں ہا یا نا مسیح میں پرباگیوں بہنوں ہمارا پرمیشور میں رہنا اتینت اوشک ہے اور ہمارا پرمیشور کی اپستیتی میں رہنا بہت ہی جروری ہے ہا یا نا حلیلویہ جب ہم بائیبل میں دیکھتے ہیں پرمیشور کی اپستیتی میں رہنا چھوڑ دیا یا چلنا چھوڑ دیا یا پھر پرمیشور کی پستیتی سے الگ ہو گیا تو ان کے لائپ میں بہت ساری پرابلم کو سامنا کرنا پڑا ہے اس سے جب ہم یونر اچیسو سما چار پندرہ ہمیں پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم پرمیشور سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے پرمیشور مسیح کے تعریف اور پرمیشور مسیح کے دھنیواتو شیطان چلاک ہے اور کرتا ہلاک ہے ہا یا نا وہ بہت چلاک ہے وہ الگ الگ طریقے سے لوگوں کے جیون میں کاری کرتا ہے اسے پتا ہے کہ ایک وشواسی کی سب سے بڑی کمجوری کیا ہے اسے پتا ہے کہ وشواسیوں کی کمجوری کیا ہے لوگوں کی کمجوری کیا ہے اور اسی کمجوری کو شیطان پکڑتا ہے ہالیلویہ پرمیشور مسیح کے تعریف دھنے وادی شمال لوگ ایک وشواسی کی کمجوری چھوڑ بولنا ہے اور وہ ہر بار سچ نہیں بول پاتا ہے تو پھر اس کی کمجوری کو شہدان پکڑتا ہے اور پھر وہی چیزوں کو اس کی اوپر وار کرتا ہے یس اور نو حالیلویہ جیسے کہ سپوز میں آپ کو سمجھانا چاہتی شاول کے سب سے بڑی کمجوری کیا تھی لالچ اور وہ لالچ میں چلے جاتا تھا پرمیشو نے اسے سمجھایا بھی تھا پرمیشو نے اسے بتایا بھی تھا لیکن اس نے اس کام کو کیا نبی کی کہنے کے باجت بھی پرمیشو کے جن کے کہنے کے باجت بھی اس نے اسی کاموں میں خات لگایا اور ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں سب کچھ خادم ہو گیا کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے بہت ہی اچھا سب کچھ تھا اس کے پاس لیکن اس نے اتنی بڑی گلتی کر دی آپ کو لالچ ایک چھوٹی سی بات جان پڑتی ہے لیکن جب اس کے جیون میں لالچ آیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا مسیح میں پی بھائیوں بینوں چاہ لالچ چھوٹا ہو لالچ بڑا ہو لالچ لالچ یہ جیسے تھوڑا جہر جہر یا بڑا جہر جہر تو جہر ہی ہے خالیلو یہ اسی طرح سے تھوڑا لالچ چھوٹا لالچ چھو بڑا لالچ چھو اور وہ فض گیا تو دیکھو گراوٹ جو ہم نے دیکھا لوگ پرمیشنر کے لوگوں کی جیون میں جو گراوٹ کی شروعات کیسی ہوئی ہے خواہ نے صرف لالچ ہی کیا تھا اور سب کچھ برباد ہو گیا آج اس لئے شیطان آپ کے کمجوریوں کو یہ بارے میں جانتا ہے اسے پتا ہے کہ اس بندے میں کیا کمجوری ہے اور اس کمجوری کو آپ کا وہ ختھیار بناتا ہے اور الگ الگ طریقے سے آپ پروار کرتا ہے وہ سیدھے طریقے سے آپ پروار نہیں کرے گا وہ الگ الگ طریقے سے آ کر وہ آپ پروار کرتا ہے تاکہ آپ پرمیشنر کی پستیتی سے الگ ہو جائیں اب دیکھو جو شاہر تھا وہ اسی سمیہ پد سے ہٹا نہیں وہ چلتا گیا وہ کام کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا لیکن ایک سمیہ ایسا آیا جس میں اس کو اپنا سب کچھ ویسے تو اس کا سب کچھ اسوکار کر دیا گیا تھا لیکن پرمیشور دھیرج دھنے والا پرمیشور وہ واپس نہیں آیا پرمیشور بھی اس کا جو لالش تھا وہ ایک دن کا نہیں وہ بڑھتا ہی چلا گیا اور ایسا بڑھا کہ سب کچھ گما بیٹھا کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا بیٹا بھی اس کا پریوار بھی everything حالیلویہ پرمیشور مسیح کی تاریف وہ دھنے والیشور اسی طرح ایک وشواسی یہ دی وہ بیچار کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے حالیلویہ اور وہ گلت کام میں چلے جاتا ہے سوچتا ہے اب نہیں جاؤں گا اب ایسا نہیں کروں گا لیکن پھر سے بار بار اسی راستے میں جانا پھر سے بار بار اسی چیزوں کو کرنا اور جب کرتا ہے وہ چھوڑ نہیں پاتا ہے تو وہی وہ بیچار کی آتما اس کے لائف کو کیا کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے جب ہم شمشورن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا وہ وردان پایا ہوا ویکتی تھا وہ پرمیشور کا جن تھا وہ سارے کام کرتا تھا لیکن وہ پرمیشور کو جیسے ماننا چاہیے تھا اس کے وچن کو پرتی جیسے وفادار رہنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے وفاداری کے ساتھ نہیں چلا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں جو شمشورن کے ماباب تھے اس کو بہت ہی زیادہ سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ مانی اور ریزلٹ آپ جانتے ہیں جو لو پمیشور کے وچن کو پڑھا جنہوں نے وچن کو سنا ہے خاللیلوئی اور اس نے اپنی من کی اچھا کے نصار چلا اور اپنی من مانی کیا اور کیا ہو گیا دھیرے دھیرے کرتے اس کو لگا کہ پربو میرے ساتھ ہے لیکن دھیرے 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 کرتے 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 اسے احساس ہو گیا مجھ سے تو بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی مجھ سے ایسا کام کیا ہوا اور اس کی گلتی تھی ہنڈر پرسنٹ اور اس سمیں اس کو ریالائیج نہیں ہو اس کو ریالائیج تب ہوا جب اس کا سامارت اس کی طاقت سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ وچن کہتا ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے مسیح میں پری بھائیو بہنو یہ وچن کو آج نوٹ کر لو خلیلویے لکھ لو دیوار پر لگا لو فریم بنا لو کہ ہم پرمیشور سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں پرمیشور کی پستیتی میں رہنا بہت ہی جروری ہاں یا نا یہ سر نو بولو میں پرمیشور کی پستیتی میں رہوں گا بولو میں پرمیشور کی پستیتی میں چلوں گا ایمین اس کی پریزنس میں چلوں گا اور اس کے پیچھے چلتا ہی رہوں گا اور اس کے پیچھے میں چلتا ہی رہوں گا آمین حلیلویہ پربیشور مسیح کی تعریف و دھنواد ایشور سچ میں چاہے ہو چھوٹا ہو بچا ہو بڑا ہو ہر ایک کو پرمیشور کی پستیتی میں رہنا اور چلنا بہت ہی جروری ہے بولو شیطان چلاک ہے اور کرتا ہلاک ہے حلیلویہ بہت وہ دیکھو جو شیطان کو پتا ہے کہ آپ کی کونسی اس کو آپ کی کمجوری کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے اس لئے وہ آپ کی کمجوری کو پکڑ لیتا ہے آگیدی ایک وشواسی کی کمجوری گصہ ہے تو وہ گصے کو الگ طریقے سے وہ کیا کرے گا کیا کرے گا وہ گصہ جو آپ کرتے ہیں وہ اس طرح سے آپ پر اٹیک کرے گا جس سے آپ کو نقصان ہو جائے یس اور نو حلیلویہ اسے پتا ہے کہ ایک وشواسی کی کمجوری یہ ہے اور اس نے لاسٹ ٹائم میں چھوڑ دیا تھا لیکن وہ کیا کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ اپنی جاپ میں رہتا ہے ایک وشواسی تو رات کو سو جاتا ہے پراتنا میں نہیں کرتا لیکن جو شیطان ہے ہر ٹائم جاکتے رہتا ہے شیطان کیا کرتا ہے اور وہ آپ کی کمجوری کو دیکھتا اور وار کرنے کی کوشش کرتا پھر اسے پتا ہے کہ وہ ایک سمیت ڈھونتا ہے اور اس کے بعد وہیں پر آپ کے لائپ میں وہ اٹیک کرتا ہے اور اس کا ایک ہی کام ہے آپ کو پرمیشور سے دور کرنا سنگتی سے دور کرنا پمیشور کے حجور سے آپ کو ختم کرنا اس کا یہی ٹارگیٹ ہے اس لئے مسئلہ میں پیوائے گئے اپنے پاپ کو اپنے جیون میں جگہ نہیں دینا کہ اپنی کمجوری پر اپنے فتح پانا ہے وہ جھوٹ کی کمجوری ہو سکتی وہ چوری کی کمجوری ہو سکتی وہ لین دن میں گھپلا کرنے کی کمجوری ہو سکتی ہے وارٹ آئیور کمجوری آپ کے لائپ میں ہو سکتی ہے اس پر آپ کو فتح پانا اتینت اوشک ہے بہت ہی جروری ہے ایمین پربیشو مسئلہ کے تعریف ہو دھنے وادیشو اس لئے بچند کہتا تو بچ تو تیرا گھرانہ بچائے جائے گا ایمین ہالیلوئیہ اس لئے آپ کی کیسی بھی کمجوری ہو کیسی کس طرح کیے کئی لوگ اپنے کمجوری کو جانتا رہو کسی کو شیعر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اب جانتے ہیں تو اس کمجوری پر اپنے فتح پانا ہے تاکہ شیطان اس چیزوں کا فائدہ نہ اٹھا سکے آپ کے لائف میں پربیشو مسئلہ کے ساتھ مرتی نام میں ہالیلوئیہ پربیشو مسئلہ کے تعریف ہو پربیشو مسئلہ کے دھنے واد ہو تو کتنے لوگوں کو آج کا بچند سمجھ میں آ رہا ہے جیسے پترس پرمیشہ کی خجوری سے ہٹا تو در گھٹنا گھٹی اس کے ساتھ میں اسے سمجھ میں آ گیا ہالیلوئیہ یہودہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا لالچ تھا اور لالچ نے کیا کر دیا اس کو مروار ڈالا آپ کو لالچ ایک چھوٹی سی بات جان پڑتی ہے لیکن یہ لالچ آپ کے لائف کو خراب کر دیتی کیونکہ آپ پربیشو کے ساتھ یعنی آگ کے ساتھ کھیلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پربیشو کے ساتھ آپ گیم کھیل رہے ہیں آپ پربیشو کو نہیں جانتے ہیں اس لئے آپ الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں اس لئے لالچ کے ایک بندے کو برباد کر دیتی یہ مروار ڈالتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہے ایک جھوٹ لوگوں کی لائف کو سپائل کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے نشٹ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے ایک راگ رنگ سے جو پرتی رکھتے ہیں جب وہ بیچار کرتے ہیں اور ان کے لائف کو کس طری سے کون سی موڑ پہ لے جاتے ان کو پتہ نہیں چلتا اور بعد میں پشتاؤگے اس کے بعد پھر سے واپس اس لائف کو صدھانے کی کوشش کر رہے ہوگے تب تک تو پھر لیٹھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہونا جی مسیح میں پری بھائی کے بہنو اپنا کچھ بھی نہ کرو اپنے ٹائم کو بلکل بھی خراب نہ کرو اس سے پرمیشہ کے نکٹ آ تو وہ بھی تمہارے نکٹ آئے گا اور آپ کو سب سے پہلی بات ہے آپ کو کھرائی سے جیون جینا ہے پرمیشہ کی پیچھے چل کر جیون جینا ہے تاکہ آپ اپنے جیون میں آنند لے سکے پرمیشور کے ہر ایک آشیشوں کا آنند لے سکے عشی کے سامرتی نام میں اور خود بچے اور دوسروں کو بچانے والی ہکراب ادسہ کے عشی مسیح کے سامرتی نام میں حالیلویہ پرمیشور مسیح کی تعریف اور پرمیشور مسیح کا تھنے وعد ہو کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے جب جب جو پرمیشہ کے نبی ہو یا پرمیشہ کے جن ہو جب جب وہ پرمیشہ کی پستیتی سے الگ ہوتے تھے اور وہ اپنے کمجوری پر فتح نہیں پاتے تھے سلیمان کی بھی یہی کمجوری تھی حالیلویہ اس کو اتنی بدھی سمجھتے لیکن اور چیزوں میں پڑھ گیا تھا آج ہماری ہر چھوٹی کمجوری بڑی کمجوری پر ہمیں فتح پانا بہت ہی جروری ہے آپ نے ڈیری بناو اور اس میں ساری کمجوریوں کو لکھو اور پھر اس پر پراتنہ کرو حالیلویہ وچن کے ساتھ پراتنہ کو رو لکھو کہ پرمیشہ کے وچن اس کمجوری کے لئے کیا کہتا ہے اس چیزوں کے لئے کیا کہتا ہے پھر ڈانٹوں سے سپیڑٹ کوئی اشیو کے سامرتی نامر وہ نکل جائے گی آپ کے لائب کو چھوڑ کے ہر دن اپنی گیا نندریاں آپ کے جو آنکھ کان موں جو ہے ہارڈ اس کو ابھیاس کرنا ہے پرمیشہ کے وچن میں ڈھالنا ہے اس کے وچن کو پالن کرنا اپنی آنکھوں کو سکھانا پریکٹس کروانا اپنی آنکھوں کے وشائے میں حالیلویہ اپنے کانوں کے وشائے میں اپنے ہارڈ کے وشائے میں اپنے ٹنگ کے وشائے میں وچن کہتا ہے یہ تو اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے موہ پر کنٹرول کر لے لکھا ہے اپنے آنکھوں کے وشائے میں واشاہ باننا شروع کرے اپنے کانوں کے وشائے میں واشاہ باننا شروع کرے کہ پھر سے میں انچیجوں کو نہ سنوں گا دیکھو پر ہم کیسے سچ مچ میں اس کمجری پر فتح پائیں گے اور آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے شماسی کے سامرتی نام ہاں کے فائننش اپ ڈریک تو آپ کے فائننس میں بہت زیادہ بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے تو پراتنہ کریر واجشہ باندھے پرمیشن ہنڈر پرسین آپ کو اجات کریں گے اس سب چیزوں کیلئے وچن دیا گیا آپ بیبل نہیں پڑتے ہیں آج تو کلک سب نینٹی ون ہی بچن سہیدہ پڑتے ہیں سب دیز بچن سہیدہ پڑتے ہیں جو ان کو اچھا لگتے سب وہی پڑتے ہیں مطلب آپ ایک ہی طرح کا بھوجن ایک ہی طرح کا میڈیسن کھانا چاہتے ہو اور اس لئے آپ اجات نہیں ہو پارے آپ کو ہر طرح کا وچن لینا ہے ہر طرح کی میڈیسن لینا ہے تاکہ آپ چھوٹکارہ پراب کرسکے اور اجات ہو سکے شمسے کے سامردھی نام میں اسے وچن کہتا ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو پرمیشے میں رہنا جروری ہے سنگتی کرنا جروری ہے اس کے ساتھ اٹیچ رہنا جروری ہے اسے ہر دن اپنے پراتنوں کو بڑھا ہے ہر دن پرمیشے کے وچن میں چلنے کے لئے تیار ہو جائے ہر دن بائبل کو پڑھنا شروع کریں ہر دن پرمیشے کے نکٹ جیون ویتیت کریں ہلیلویہ کتنے کو سمجھ میں آرہا ہے اسے جب ایک وقتی پرمیشے کے حجری میں چلتا اور صاف ستھرا جیون ویتیت کرتا ہے سچ مچنے پرمیشے اسے اتی اتی پرسندہ ہوتا ہے ایمین اور اپکی لائف سیم نرے گی اور ساتھ ہی سب پرمیشے کے پیچھے چلنا اپنے کمجری وہ فتح پانا ہے اور پرمیشے کے کام بھی کرتے چلے جانا ہے اور اپنے بچنا دوسروں کو بھی بچانا ہے اور اپکی لائف سیم نرے گی ایمین اس لئے بولو میں آج سے میں پرمیشے کی پستیتی میں چلوں گا بولو آج سے میں پرمیشے کی پستیتی میں چلوں گا آج سے میں پرمیشے کی پستیتی میں چلوں گا پرمیشہ کہتے ہیں کہ میں تیری اگوائی کروں گا پرمیشہ آپ کی آج سے اگوائی کریں گے حالیلویہ اسے نہ ڈارے اور نہ گھب رہے اور پرمیشہ کے پیچھے چلیں اور حالیلویہ اور آپ کی لائف سیم نہ رہے گی پرمیشہ کے پستیتی میں چلنا شروع کرے وہی آپ کے کاموں کو صحیح کرے گا آپ کے راستوں کو نکالے گا سرگدود کے باڑے میں رکھے گا اب خانی خط و نقصان سے بچائے گا کب ہوگا جب آپ پرمیشہ میں بنے رہیں گے جب پرمیشہ میں آڑے کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ چلتے رہیں گے سنگتی میں رہیں گے اور پھر آپ کی لائف کبھی بھی سیم نہ رہے گی شیو مسیح کے ساتھ مرتی نام میں تو آج کا بچن کتنے لوگوں کو سمجھ میں اپنے کمجوری پر فتح پائیں مسیح میں شیطان کو اپنے پر راج کرنے نہ دیں کئی لوگوں کو لگتا ہے میں سب کچھ صحیح ہو گیا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہماری بہت ساری ایسی سی باتیں ہوتی ہیں جو شیطان کو پتا ہے ہماری کمجوری کو کے بارے میں اس سے پتا ہے اس کے پاسٹ کے بارے میں پتا ہے اور اس لئے انچی جو کو لاکر وار کرتا ہے اس لئے اپنے پر فتح پانا اور آجات ہونا ہے اور آپ کے لائف سیم نہ رہے گئے آئیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں آئیے ہمیں گوائی کو سنیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے لئے پراتنا کروں گی ہیلیلویا پبھیشو کے تاریف ہو دھنیوا دیشو پاسٹر جیس بہن کا نام ہے ارمیلا اور یہ دلی کی رہنے والے ہیں اور یہ دو ہزار انیس سے دا گوڈ فیون چرچ کے ساتھ یہ بہن آن لائن کنیٹڈ ہے اور یہ بہن ہر ایک میٹنگ کو آن لائن سنتے ہیں اور یہ بہن جب بڑی میٹنگ ہوتی ہے چرچ میں آ کر یہ لگاتار یہ سنگتی کرتے ہیں یہ بہن اپنی پتی کی جیون کی گواہی دینا چاہتے ہیں یہ بہن بتاتے ہیں کہ ان کے پتی بچپن سے یعنی کی پچیس سالوں سے سراب کا نسہ کرتے تھے اور گھٹکا بھی کھاتے تھے اور یہ بہن بہت زیادہ اپنے جیون کو لے کر پریشان تھی اپنے فیملی کو لے کر پریشان تھی جو بھی ان کے پتی جو بھی پیسہ کماتے تھے صرف نسے میں ہی جاتا تھا بہت زیادہ ان نیراشہ میں تھی یہ بہن اور یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان تھی اور یہ بہن اپنے حسبین کو لے کر 30 مارس 2024 کو شنیوار کو یہاں چرچ بھون میں میٹنگ میں آئے ہوئے تھے تو یہ بہن اپنے لیے جیسے پاسٹر جی پراثنہ کرتے تھے تو یہ ہر ایک ورڈ کو اپنے جیون میں اپنے پتی کے جیون میں ریسیب کرتے تھے اور یہ بہن بتاتے ہیں کہ جیسے وہ اس سنیوار کی پراثنہ سبا پاسٹر اسوک جی کر رہے تو اس میٹنگ کو کر رہے تھے اور یہ بہن بتاتے ہیں کہ جیسے میٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ بہن اپنے پتی کو لے کر کے پاسٹر اسوک جی کے آفیس میں جا کر انہوں نے ملے اور اپنی ہر ایک پریر روکسٹ ان کو بتایا کہ پاسٹر جی ہمارے پتی بہت زیادہ نشا کرتے ہیں جو کہ 25 سالوں سے پر چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے جیسے پاسٹر جی نے اس بہن کے پتی کے لیے لے ہن پراثنہ آفیس میں ہی کی جو کہ 25 سالوں سے سراب اور گھٹکے کا نسل کرتے تھے سچ میں پرمیشن کا انگریہ پوری طرح سے اجاد ہوتے کے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ازگوائی کے لئے دھنیواد کریں گا ہم سب یہ اپنے آپ کو سرنڈ رہ کر ہم پراثنہ میں جائیں گے میں پراثنہ کرتی پر بھی ایشو جی دیا کرو اسی وقت بندھن ٹوٹے ہرک شیطانی اٹیک سے اجاد ہو جائے حالی دوشت آتما کو بھی مسیح کے سامر تھی نام میں جو ایش شیطان دوروجہ جن کو پرمیشن کے پستیتی سے دور کرتا ہے الگ کرتا ہے ایشو کے نام میں جائے 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 ایش شیطان دوروجہ جس طرح اسینا دن کی واتنگ کا ہم نے دیکھا ہالی دوشت ہم کو جو وچن ملا ہے کی کیسے وہ پرمیشن کے پستیتی سے شیطان نے الگ کر دیا ایسا کوئی بھی نہ ہونے پائے ایشو مسیح کے سامر تھی نام میں پراثنہ کرتی بندھن ٹوٹے اور اجاد ہو جائے ہر ایک یوتھ ہر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہر ایک جوان بچے ہر ایک بڑے ہر ایک چھوٹے ایشو مسیح کے سامر تھی سامر تھی نام میں پرمیشن کے پستیتی میں چلنا شروع کرے ایشو مسیح کے سامر تھی نام میں میں پراثنہ کرتی جب وہ پرمیشن کے پستیتی میں چلیں گے تو سچ مجھ میں جب پرمیشن کے پیچھے چلتے چلتے جب ساتھ ساتھ پرمیشن کا کام کرتے چلے جائیں گے جس چچ کے ساتھ جوڑی ہیں جس چچ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو سچ مچ میں آپ گریٹنیس کی اوڑ جاتے ہیں اور آپ کی لائف سیم لے رہے گی پربیشی مسیح کی تاریخ جس اسطحان پرمیشن میں آپ کو رکھا میں پراہت کرتے ہیں پربیشی مسیح کی سمجھ پرمیشن آپ کے اگوائی کرے بندن ٹوڑے اور اجاد ہو جائے پرمیشن آپ کی من کی آپ کی منرست کو پورا کرے اور پرمیشن کی جو مرجی اور اسی کی چھک انہوں سارا آپ چلے اسی مسیح کی سمجھتی نام اور اس کی پستیتی میں چلتے جائے اور اس کے آگبن کے لئے ہر دن تیار ہوتے جائے نردوچ پرمیشن نشکل لنک بنا اور بیگ تیسٹیمنی کے ساتھ کھڑا کر اسی مسیح کی سمجھتی نام پویتر آتما سن لیں اس کے لئے تھے نواد کر تیرے ایک بندن ٹوڑے رہا چاہت جائے ہر ایک میں دست آتما کو ٹھارتی اسی مسیح کے سامجھتی نام جو ست آتما ہولی گست فائر 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 اسی مسیح کے سامجھتی نام جائے شیطان دونوں جا تیرے کوئی ادھکانی ہیں جو سپنے میں جو شیطان جو اٹیک کر رہا آپ کے لائپ میں آپ کے جو غلط چیزوں کو لے کر آرہا ہے ہولی گست فائر نگیٹیو تھارس بورے وچاری ترزر کی چیچیں ہولی گست فائر اسی مسیح کے سامجھتی نام پتر دینے والے پر میشے ہم تیرہ تھنے وعد کرتے بڑی گواہی کے ساتھ پر بجیرے کھڑا کرتے ہم تیرہ تھنے وعد کرتے پیتہ پتر پوٹر آتما کی تعریف کرتے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو رکھو جہاں جہاں درد ہے بیمار یہ پرابلم ہے ہولی گست فائر اسی مسیح کے سامجھتی نام جا اور آجاد ہو جائے یہ شکی کوڑی کھانے سے آجاد ہو چنگے خود چکے اس وقت جو ہسپیٹر میٹ پڑے میں سردود کے باڑے میں رکھتے ہوں اسی وقت کی شکی اللہ میں کبر کرتی جو وینٹی لیٹر میں چنگے اور آجاد ہو جائے ٹوٹی خڑ دیا جھڑ جائے شکینا میں آنکھوں کیا بلاشا سے آجاد ہو جائے میں پراہت نہ کرتی ہارٹ کی پرام سے آجاد ہو جائے شکینا میں ارستما کے پرام میں ہولی گست فائر 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 شکینا میں پمیشن جی کہتے ہیں وچن کہتا ہے کہ تیرے سارے روک والے بستر کو لٹکوں میں سیدھا کر دوں گا اسی وقت اس وقت آپ کے لائپ میں گھوشنا کرتی اور اسی وقت چلنے لگے اسی وقت دورنے لگے بھاگنے لگے چنگے ہو جائے دیکھنے لگے سننے لگے اے شکی سامرتینا میں آجاد ہو جائے ہر ایک کمردت کی پرام سے آجاد ہو جائے ہر ایک بیرم بون کی پرام بیرم بون کی پرام سے آجاد ہو جائے میں پراہت نہ کرتی ہوں جن کو گھبرات ہوتی اے شکی سامرتینا میں آجاد ہو جائے ہر ایک درد سے آجاد ہو جائے اسی وقت کی سامرتینا میں گھٹنے کے روک درد سے آجاد ہو جائے جو چلنے پاتے چلنے لگے جو کچھ کرنے پاتے کرنے لگے اسی وقت کی سامرتینا میں بھی ہیڈ آن بھی ڈیلیور ان دو مائیٹھی نیم او جیزس کا پربو چنگائی دیا پربو نے اپنے چھٹکارہ دیا پربو نے بلیس کر دیا ہم تیرا تھنے وعد کرتے ہیں ساری پراتنہ کو سنگی ایشو اپا جی ہم تیرا تھنے وعد کرتے ہیں گواہی کے ساتھ کھڑا کر دیا پربو ایشو جی ہم تیرا تھنے وعد کرتے ہیں پیتہ پتر اور پویتر آتما کی ہم تعریف کرتے ہیں سیناؤکیوہ پرمیشور تیری تعریف ہو تیری ستوتی ہو پرمیشور ساری پراتنہ کو سنگی اتر دینے والا پربو چی ہم تیرا تھنے وعد کرتے ہیں مدد اور ساتھا کرو اور گواہی کے ساتھ کھڑا کرو آمین پیتہ پوٹر پوٹر آتما کی تعریف کرتے پرمیشہ جو گھر چھوڑ کر چلے گا ایش کے نام میں واپس آئے میں پراتھنا کرتی کئی لوگ پرمیشہ کی سنگتی سے دور ہو گئے ایش کے نام میں واپس آئے میں پراتھنا کرتی بندھن ٹوٹے اور آجاد ہو جائے پرمیشہ کی سامارت آپ کے جیور میں کام کرے ان بیگ ٹیسٹیمنی کی گھوشنائی کرتی ایش کے سامارتی نام میں آپ کی لائف سیم نہ رہے آپ کا پریوار سیم نہ رہے ایش کے سامارتی نام میں پیتہ پوٹر اور پوٹر آتما کی میں تعریف کرتی ایش کے سامارتی نام میں پربو جی اگوائی کرو مدد کرو سہتہ کرو انگرد اور شانت دو انتسلید اور ایش کے سامارتی نام میں ان کے ہاتھوں کی کام اور سر سر حصے کو بلیس کرتے ایش کے نام میں جو کر جائیں ہیں ہر ایک کر جسے اجاد ہو جائے اشیو مسئلہ کے سامرتی نام ہے اور بک ٹیسٹمنی کی گھوشنا کرتی پربو جی اپنے بلیس کے دھنیواد کرتے بڑی قوائی کے ساتھ کڑا کر دیا ہم دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پتر پتر پفیترات میں کی تعریف کرتے ہیں سیناؤکا ہوا پرمیشن ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں سیناؤکا ہوا پرمیشن ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں ہالیلویہ پربو یہ شہدیا کر جتنے فورنگ گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں ایک جنوں کو میں بلیس کرتے ہوں پندن ٹوٹے اور اجاد ہو جار دوسٹے کاموں کو میں دھنیواد کرتے ہیں ہالیلویہ سارے پراتنوں کو سننے دھنیواد کرتے ہیں پرمیشن ہم کاغون بہت نہیں کرتے تیار کرنا پرمیشن پیتہ ہر ایک ایک سیکنڈ ہر ایک منٹ ہر ایک گھنٹے ہر ایک پہر ہر ایک ایک دن یہ سپر بلیسٹ ہوتے چاہے اور پرمیشن میں بڑھتے چاہے اور بگ ٹیسٹ میں آنچوں کی دھنیواد کرتے ہیں میری کل کی گھوش نہ کرتے ایشی کے نام میں ہالیلویہ میں پراتنہ کرتے ہیں ایک لالچ بیماری کو بھی دھارتی ایشی مسیح کے سامر تھی نام میں جب وائی فائی رکیٹ آر اس اکٹوبر مند میں پرمیشن اونچا کرے بلیسٹ کرے اور سچ میں جب پرمیشن کو گریٹنیس کے اوڑ لے کر جا اور بڑی گواہی کو پیدا کرے ایشی مسیح کے سامر تھی نام میں اب بچھاپ کا گھرانہ بچائے جائے ہالیلویہ پرمیشن بلیس کرو آشش کر پیتہ پوٹر پہتر آدمہ کی تعریف کرتے ہیں ساری پراتنہ کو سنیاں دھنیواد کرتے ہیں اور آتما میں سٹسفائیڈ ہو پرمیشن آدمہ اور وچن کے ساتھ پرمیشن چلنے لگے پیتہ پوٹر پہتر آدمہ کی تعریف کرتے ہیں ساری پراتنہ کو سنیاں دھنیواد کرتے ہیں پرمیشن آپ کا گھرانہ بہت نکڑے تیار کرنا آج بھی آپ کا گھرانہوں نے سمسا بھی اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے ایشی کے لام سے مانگتے ہیں قبل کردی جیبیتہ آمین تو آج کی پراتنہ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اپنی گواہی کو ضرور دیں اور لگتر پراتنہ میں بنے رہے ہیں اڑھر کھڑے رہے ہیں تو آپ نے پرمیشن کے راج کے لئے چلے آپ نے اپنے بیجوں کو ضرور بھونا ہے جیسے کہ آپ جانتے کی بیانہیں دینا ہے تو اس کے لئے اپنے بیجوں کو بیسٹ آپ کریں حالی تاکہ چل سے چل آپ ان جگہ پہ جا سکیں تو میرا وشوان سے پر لگتر پراتنہ کریں فاسٹنگ کریں اپنے بیجوں کو بھی لگتر بھونا ہے تو پرمی سرودہ اندیت رہیں پرمی دے باتے بڑھتے چاہیں اور لگتر میرے لی بھی پراتنہ کریں اپنے پراتنہ میں یاد رکھیں آنے والی جو ہر ایک میٹنگ ہے جیسے فراڈی فاسٹنگ پریر جو دوپہر بارہ بجے ہوتی سرڈیٹے فاسٹنگ پریر دوپہر بارہ بجے ہوتی فاسٹنگ میں شامل ہونا بھی جروری ہے اور جو روی بھر کے پراتنہ سب نو بجے ہوتی تو ہر ایک میٹنگ کا حصہ جرور بنے اور آپ کے لائف سیم نے دے گی ہر دن کی جو پراتنہ صبح کی پراتنہ تین بجے شام کے پراتنہ چھے بجاتی اسے جرور رٹینٹ کریں اور ہر ایک مٹنگ کو سرمن کو ہر ایک جان کو سنیں تاکہ آپ بچائے جائے آپ پرابہ میں آڈر کھڑے رہے ہیں اور سنگتی بنے رہے ہیں آپ سبھی لوگوں کو کچھ چاپسے گی سبھی جن بولیں ہلیلویہ تو آج کے پراتنہ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اپنے گواہی کو دینا نہ بولیں آپ اپنے بھیٹ اپنی آفرنگ پرمیشہ کے راجی کے لئے بہو سکتے ہیں اور لگتار پراتنہ میں بنے رہے ہیں آڈر کھڑے رہے ہیں پرابہ میں سروادہ اندیت رہے ہیں ہلیلویہ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرائیڈ فاسٹنگ پریئر دو پہر بارہ بجے اور سٹرائیڈ فاسٹنگ پریئر دو پہر بارہ بجے اور جو دونوں کے ٹائمنگ ہے سیم ہے دو پہر بارہ بجے ہوتی ہے تو آپ پرمیشہ کے بھون میں آ سکتے ہیں گھر میں آ سکتے ہیں اور تین دن بھی رہ سکتے ہیں پرمیشہ کے آشش کو لے سکتے ہیں ہلیلویہ اور رویوار کی پراتنہ سبا جو نو بجے شروع ہوتی ہے نو بجے سے لے کے تین بجے تک تو اس کا حصہ ضرور بنے تاکہ سچ ہو جائے آپ بلیسٹ ہو سکتے ہیں آپ چاہے کوئی بھی کیوں نہ پرمیشہ کے بھون میں آ سکتے ہیں اور ایڈریس کو اپنے سکرن میں دیکھ سکتے ہیں اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ کو پرمیشہ کے راجی کے لئے بھائیں تاکہ پرمیشہ کے بھون جلدی سے جلد جمجمین لے سکتے ہیں اور بھون بن سکیں تو لگتر اپنی پراتنہوں میں یاد رکھیں فاسٹنگ پریئر بھی میں بھی جائیں ہلیلویہ پرمیشہ آپ کو پوشت کریں بلیس کریں پرمیشہ کے تاریخ پرمیشہ کے دھنیواد ہو ہلیلویہ تو مسیح کی تیجی چینل میں جس میں صبح کی پراتنہ شام کی پراتنہ آتی ہے فاسٹنگ پریئر آتی ہے سرمن ساتھیں گواہی آتی ہے جو نوٹیفیکشن ابھی تک نہیں آرہی کیا اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس لئے آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے مسیح کی تیجی چینل جس میں آپ پرمیشہ کی بلیسنگ کو لے سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہم وچنوں کو ہلیلو گواہی کو سن سکتے ہیں اور ہر رج آپ اپڈیٹ کو لے سکتے ہیں ہلیلویہ تو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن بیل آئکن کو پریس کریں اور جو لوگ فیس بک کے تھروں کہ لوگ فیس بک چلاتے ہیں تو فیس بک میں بھی آپ پرمیشہ کے وچنوں کو سن سکتے ہیں اور جس فیس بک کا نام ہے پاسٹر دپتکلیان پربیشو کی تاریف اور انسٹرگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی آپ اپنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ہلیلویہ پربیشو کی تاریف دھنیواد ایشو تو پربو میں سرودہ نندیت رہیں پربو میں دے با دے بڑھتے چاہے پرمیشہ آپ کو بلیس کریں اور میں سرگدوتوں کے باڑے کی گوشنہ کرتی ہوں یہشو کی لومہ کور کرتی ہوں آپ کی جندگی سپر بلیسٹ ہو رہا اور زیادہ سپرچل بنیں اور زیادہ آتمک جیون میں آگے بڑھیں اور شیطان شرمندہ ہو اور آپ مسیح میں لگاتر بڑھتے چلے جائیں پربو میں سرودہ نندیت رہیں آپ سبھی لوگوں کو چاہمسیح کی سبجن بولی ہلیلویہ